اسلام علیکم فرنس what is ازاد ویزا یہ جو دبائی کے ازاد ویزا ہے یہ کیا ہے فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا دبائی کے ازاد ویزا کے بارے میں کیا آپ لوگ کو وہ لینا چاہیے یا نہیں اس کی قیمت کیا ہے اور وہ کس طرح آپ لوگ کو ملے گا اور آخری ازاد ویزا ہے کیا کافی چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور اس ویزے پہ آپ لوگ کس طرح کی جابز وغیرہ کر سکتے ہیں اچھا ہے آپ لوگ کے لیے یا نہیں ہیں کافی چیزیں اس ویڈیو میں میں لوگوں سے ڈسکس کروں گا اس سے پہلے جو فرنس ہمارے سیوٹیپ چینل پہ نئے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سیوٹیپ چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں فرنس میں آپ لوگ کو ویڈیو بتانا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے فرنس یہ جو ازاد ویزا ہوتا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں تین ٹائپ کے ویزاز ہوتے ہیں ویسے تو کافی ٹائپ کے ویزاز ہوتے ہیں لیکن تین ٹائپ کے ویزاز زیادہ تر جیوز ہوتے ہیں ایک ہو گیا آپ کا ویزٹ ویزا دوسرا ہوتا ہے ورک ویزا اور ایک جو ازاد ویزا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ورک ویزا میں اور ازاد ویزا میں کیا فرق ہے دیکھیں فرنڈز ایک کمپنی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو ورک ویزا دیتی ہے مینز چار ہزار درم کا کمپنی کا خرچہ آتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے ازاد ویزا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ازاد ویزا کیا ہے ازاد ویزا بھی آپ لوگوں کو ایک کمپنی ہی دیتی ہے مگر وہ آپ لوگوں کو ساتھ ایک نو سی لیٹر دیتی ہے مطلب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی جگہ جا کے کام کر سکتے ہیں لیکن فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ازاد ویزے پہ کام کرنا ہوتا ہے کافی رسکی ہوتا ہے ازاد ویزا لے کے آپ لوگ اسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں تو یہ اچھا ہے آپ لوگ کے لیے یہ مطلب ایک لیگل طریقہ ہے اور فائدہ مند طریقہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر بات کیجئے ازاد ویزا کی پرائز کی تو یہ زیادہ ہوتی ہے ورک ویزا سے کیونکہ ورک ویزا آپ لوگوں کو کمپنی لکال کے دیتی ہے دبائی نے جو نیا رول اناؤنس کیا تھا اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ اب جو بھی مطلب کے کمپنی ہوگی وہ ویزا فیس وغیرہ پیک کیا کرے گی ورکر نہیں ٹھیک ہے لیکن ازاد ویزا آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں یہ کس طرح صحیح نہیں ہے دیکھیں پہلے فرنڈز کیا ہوتا تھا جیسے ٹیکسی ڈرائور یا بائیک ریڈر یا آپ کوئی بھی لے لیں چلے بائیک ریڈر لے لیتے ہیں پہلے بائیک ریڈر وغیرہ جتنے بھی تھے وہ کیا کرتے تھے ٹیک ہے وہ دبائی جاتے تھے ٹیک ہے مطلب کے ازاد ویزا لے کے جاتے تھے وہاں جا کے وہ لسنس وغیرہ بناتے تھے اور پھر وہ اپنی مطلب کے جاب کرتے تھے ڈیلیوری جاب تو وہ اچھے خاصے پیسے ارن کر لیتے تھے لیکن اب بھی فرنڈز رول تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں اب بھی اگر آپ لوگ اس طرح پکڑے جاتے ہیں اگر آپ لوگ پاس ازاد ویزا ہے ٹیک ہے لیکن اس کے اندر بائیک ریڈر کا پرفیشن نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کو کافی ہیوی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ویزا اس فیلڈ میں نہیں آرہا میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں ایک دفعہ پھر سے کہ جو ازاد ویزا ہے یہ ایک کمپنی ہی آپ لوگ کو دیتی ہے بس آپ لوگوں کو نو ابجیکشن سیٹفیکیٹ دے دیتی ہے نو سی جی سے بولتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ لیگل نہیں ہے فرنڈز یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس کی پرائز تو پرائز اس کی تقریباً آٹھ ہزار درم کوئی کمپنی لیتی ہے کوئی دس ہزار لیتی ہے کوئی بارہ ہزار لیتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہر کمپنی کے چارجز ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اگر آپ لوگ کو ایک پرسنلی بھائیوں والا مشورہ دوں تو آپ لوگ دوبائی کس طرح جائیں میں آپ لوگ بتاتا ہوں اگر آپ لوگ پلمبر الیکٹریزشن ویلڈر ہے کوئی بھی آپ لوگ کام جانتے ہیں یا آپ لوگ گرافک ڈیزائنر ہے یا کوئی بھی پروفیشن ہے آپ لوگ اس میں آپ لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بھٹان یا کسی بھی کنٹری میں آپ لوگ اس میں اچھا ایکسپیرینس گین کریں اچھی اس میں آپ لوگ جو ہے نا مطلب کہ اگر آپ لوگ ڈپلوما کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے صحیح طرح کام سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں جا کے کام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو سیلری اچھی ملتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اے سی کا کام جانتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے کسی بھی فیلڈ میں ایک اچھی لیول پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے کام تو سب جانتے ہیں لیکن ایک اچھی جوب فائنڈ کرنے میں رہنا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دبائی میں کسی بھی کمپنی میں جا رہے ہیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ سب سے زیادہ سیلری آپ لوگوں کو کونسی کمپنی اس طرح دے رہی ہے ٹھیک ہے تو ایستہ ایستہ اس مطابق آپ لوگ اچھا لیول اپنا مطلب کے جو کام کا ہے وہ کرنے تاکہ آپ اچھی جگہ جوب کر سکے خیر یہ تو ٹاپک نہیں تھا ہماری ویڈیو کا لیکن فرنڈز یہ جو ازاد ویزا ہے اس کی ساری حقیقت یہی ہے کہ یہ ازاد ویزا صرف ایک مطلب نام ہی ہے باقی یہ سارا اسی طرح سیمپل ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک نارمل ویزا ہوتا ہے ورک پرمٹ ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ آج کی ویڈیو تھی کافی انفرمیٹیف تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں ازاد ویزا ازاد ویزا کچھ بھی نہیں ہے بس ایک کمپنی آپ لوگوں کو دیتی ہے لیکن نو اپجیکشن سٹفیکیٹ ساتھ ہوتا ہے اس میں کافی سارے فرنڈز ڈرامے ہوتے ہیں جیسے میڈیکل وغیرہ کروانا پھر آپ لوگ کی آئی ڈی پھر آپ لوگ دیکھ لیں گر آپ لوگ وہاں پر ازاد ویزا پہ جاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے کہ لیکن آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتا چلوں کہ وہاں پر آپ لوگوں کو دس دن کام ملے گا بیس دن ملے گا پھر کام آپ لوگوں کو نہیں ملے گا جو سچویشن چل رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو اچھا اگر کوئی کام آتا ہے آپ لوگ کو اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ کو ورک ویزا کمپنی خود ہی آفر کر دیتی ہے کہ یہ کام کا بند ہے اس سے بلاو یہ ہماری کمپنی کو فائدہ دے گا پھر آپ لوگ کو سیلری بچھی مل سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں آپ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ لوگ کی سکل ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میں مطلب کہ کسی بھی کام میں جا رہوں دیکھیں آپ لوگ پاکستان سے کچھ لوگوں کی سوچی ہوتی ہے کہ پاکستان سے وہ کسی بھی کام میں چلے جائیں اور وہاں جا کے کوئی مطلب اچھے کام میں پڑ جائیں جو سیکھنے والا ہو وہ تو ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اب بالکل ہی اگر آپ لوگ پیکنگ کے کام میں جا رہے ہیں یا اس طرح کے کام میں دیکھیں پھر وہاں پر آپ لوگ پیکجنگ والا کے جو کمپنی میں اس میں میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے میرے فرینڈز وغیرہ بھی کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کو مطلب گروتھ کے اتنے چانسز نہیں ہوتے کیونکہ اگر اگر ایک دو سال سے بندہ کام کر رہا ہے تو اس کی بھی یارہ بارہ سو درم سیلری ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا بڑھنی چاہیے سیلری چلو اگر آپ لوگ پندرہ سو درم سے سٹارٹ کی ہے اگر دو سال میں آپ لوگ کی اٹھارہ سو ستارہ سو نہیں ہوتی تو پھر فائدہ کیا ہے خیر فرینڈز یہ جو کچھ باتیں تھی میری پرسنل اپنے ایکسپیرینس کی وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے امید ہے جو فرینڈز اینڈ تک آیا ہوں گی ویڈیو میں انہیں کافی ارپر میٹر بلی ہوگی دوبائی کے بارے میں ازاد ویزا کے بارے میں اینڈ جابز وغیرہ کے بارے میں سیمپلی آپ لوگ وزٹ ویزا پہ جا کے بھی اچھی جاب گائٹ کر سکتے ہیں بس مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا کام کرنا آتا ہو آپ لوگ دیکھو اگلے بندے کو پروائیٹ کیا کر سکتے ہو یہ چیز بڑی جو ہے نا معنی رکھتی ہے اگر آپ لوگ وہاں جاؤ گے جی مجھے کام چاہیے وہ پھر آپ کو کیا کام دے گا ٹھیک ہے ظاہری بات ہے واپس آنا پڑے گا کام آپ لوگوں کو کوئی آنا چاہیے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو ویزا کمپنی لگوا دیتی ہے فرنڈز دیکھیں میں ایک کمپنی میں میرے فرنڈز کام کرتے تھے جو ایک وہاں پر ایک اچھا بندہ آیا مطلب کام کام کرنے والا جو مطلب کہ اچھا کام کرتا تھا جو ماسٹر تھا تو انہوں نے اس کی سیلری بھی اچھی لگائی اور نمبر دو انہوں نے اپنا اس کو سیلری بھی زیادہ دی اور ویزا بھی اس کا لگوایا تھا تو یہی چیز ہوتی ہے آپ لوگ بھی اچھا کام کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا خیر ویڈیو لمبی ہوگی ملے گا کسی اور ویڈیو میں لائک سیر